اسلامی سرکل آف نورت امریکہ کے دہرہ اتمام ہونے والی اس اوپن افتار کا اتمام اسلامی سرکل آف نورت امریکہ اور مختلف اسلامی اور سماجی تنظیموں کے تعاون سے کیا گیا تھا جبکہ نیوارک پولیس دیپارٹمنٹ نے بھی اس میں خصوصی طور پر حصہ لیا اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی وہیں دیگر مظاہب سے تاروک نکنے والے بڑی تعداد میں موجود تھے جہاں مختلف سماجی تنظیموں نے اپنے اسٹاز لگائے ہوئے تھے وہیں شہریوں میں آگائی پیدا کرنے کے لیے بھی مختلف اسٹاز موجود تھے جن میں ووٹر ڈیجسٹیشن، میڈیکل کی سہولت حاصل کرنے اور انسانی حقوق کے حوالے سے معلومات دی جا رہی تھی سب سے ادھا رشت مہندی کے اسٹال پر تھا جہاں مسلم خواتین نے ہر ایک کے لیے مفت مہندی لگانے کا بندوبست کیا ہوا تھا افتار کے ایس اجتماع تھے نیوارک کے میر میر بلڈی بلاڈیو کی مسلمانوں کے خطوطی نمائندہ سارا سعید کے علاوہ مختلف تنظیموں کے نمائندہ نے بھی خطاب کیا انہوں نے اپنے خطاب میں اپنی تنظیم کے حوالے سے معلومات دی تھی کچھ تنظیموں نے اس موقع پر اکنا اور بدی کر تنظیموں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں سے ایک ساتھ گفتو کر سکے مقرین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اجتماعات مذہبی ہم آنگی بڑھانے کا سبب بنتے ہیں مقامی چرک کے نمائندے نے اوپن افتار کی تقریب کو سراتے ہوئے کہا اس موقع پر نیوارک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے بچوں کے کھیل کوت کے لیے بھی خصوصی انتظام کیے ہوئے تھے جس پر بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مجاہرہ کیا پروگرام شاہد نوم مسلم عبدالحکیم نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس افتار کے دنیا جہاں مذہبی اور مہانگی کو فروغ ملا وہیں مسلم کمیونٹی میں مختلف آوازے سے آگئی بھی پیدا کی گئی موبی سسر صدیقی دنیا نیوز نیویارک